نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں کبھی نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ نرائنی بھرٹ خبروں کی سروعات کندے سے پہلے ایک نظر ہیڈلائنس پر ایسی ایسی ایک میں تتکار گرفتاری کا کیا ویروت ڈاکٹروں کی لاپروائی سے گئی پرسوتی کی جان پور راہ سبا سانسات بابو درشن سنگھ کا کیا گیا انتیم سنسکار ہجاروں کی سنکیہ میں بھی بھاتپائیوں نے کوتوالی میں گھس کر کوتوال کی کرسی پر کیا کبجہ اور اب خبریں دستار سے کانپورنگر میں ایسی ایسی ایک میں بینہ جوانچ کے اویلم گرفتاری کے ویروت میں فرجی ایسی 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 مقدمہ کرانے میں دوشی پائے جانے پہ سکت سجاوہ مقدمے کا پروادھان کرنے نوڑا معاملے میں فرجی ایسی 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 مقدمہ لگا کر بجرگ کرنل چوہان کو فسانے کے دوشی ایڈی ایم کو گرفتار کرنے کی مانگ کو لے کر سمن سو بیمان کے سدستے و دوارہ سرسیہ گھاٹ میں ایک پیدل مارچ نکالا گیا جی ہاں ہم آپ کو بتا دے کہ اس دوران اس ویوستہ کے خلاف جم کر نارے باجی کرتے ہوئے ایسی 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 میں بینا جوانچ کی گرفتاری کرنے کا ویروت کیا گیا بھیڑ سرسیہ گھاٹ چورہ ہے سے زرادکاری کارالے پہنچی جہاں جمین پر بیٹھ کر لوگوں نے ویروت کیا ساتھی گیا پن سو پائے اس افسر پر وقتاؤں نے کہا کہ سروچ نیالے کے آدیش نہ مان کر دیش کی سانسد میں ایسی 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 ایٹ میں بینا جوانچ گرفتاری کا پروادھان لاغو کر دیا گیا ہے جو ہر حال میں ہمارے سوڑوں پر پچھرا سماج کے جوینے کے ادھکار کو چھیننے کا ایک پریاس ہے اسی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ دنوں نوائیڈا میں ایک پچھتر ورسے کرنل بی ایس چوہون کو ماننے پٹنے کے بعد انہیں ایسی 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 میں فسادیا گیا جبکہ ٹی وی فٹیج ملنے کے بعد ابھی تک ایڈی ایم حریش چندر کے خلاف مقدمہ لکھے جوانے کے باوجود گرفتاری نہیں کی گئی جو نوائیڈا پولیس کی لاپروہی کو درساتا ہے مانگ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی ایسی ایٹ میں بینہ جانچ کے اویلند گرفتاری کا پروادھان پورتیا سماپت کیا جائے تتھا اس ایکٹ کے تحت مقدمہ کرانے میں فرجی مقدمے لکھوانے کے دوسری پائے جانے والوں پر سخت کاروائی ہو وہیں تتکار نوائیڈا کے ایڈی ایم حریش چندر کی گرفتاری تتکار کرنے کی بھی مانگ کی گئی شہر میں علاج کے دوران ہونے والی پرشوتی کی ہتیا کا ایک اور ماملہ سامنے آیا ہے جہاں پر اٹھائیس ورسی گرفتی مائلہ کی ڈاکٹر دوارہ گلت انجیکسن دینے سے موت ہو گئی ہے ماملہ رائے بریلی صدر کے گرام شیرہ ماؤ بلاؤگ تھانا کھیرو جنپت کا ہے جہاں سجن کمار پاسی کی پتنی گرفتی تھی اور ایک بیٹی کو جنمتیا جہاں ڈاکٹر کی لاپروہی کے چلتے پرشوتی کا علاج صحیح سے نہیں کیا گیا اور جب ان کی حالت بگڑنے لگی تو انہیں لکھ نو ریفر کر دیا گیا تو وہی راستے میں اس کی موت ہو گئے میں تک پرشوتی کی پتی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی پتنی نشا جس کی عمر اٹھائیس سال ہے وہ اس سے انیس اگست کو لبک ساڑھے دس بجے رائے بریلی ستی پرائیوٹ فیملی ہیلتھ کیئر ہسپیٹل میں ڈیلیوری ہیتھ اولائے تو اسپطال کے ڈاکٹر پردیپ سرواستو اور ڈاکٹر جوتی سرواستو نے صحیح طروب سے نشا کی جانچ کر کے اسی سمیں بھڑتی کر بعد میں ساری جانچ ریپورٹ آنے کے بعد صدہان ڈیلیوری کی بات کہی تھی لیکن ڈاکٹر دوارہ اسے پوری طرح سے شنشے بنائے رکھا اور کہا اگر بچہ پیدا ہونے میں پریشانی ہوتی ہے تو تتکال آپریشن ہوگا اس پر ڈاکٹر پردیپ سرواستو نے ان کی پتنی نشاہ کو کسی بھی پرکار کی پریشان یا انہونی نہیں ہوگی اس کے باوجود بھی ایک پیپر پر پتی کا ہسٹکچر کروا لیا تھا سائن کروانے سے پہلے اس پیپر کو ڈاکٹر نے پڑھنے بھی نہیں دیا تھا بلکہ میری پتنی کی حصتتی کو دیکھ کر کچھ انجیکشن بھی ڈاکٹر نے لگایا تھا اسی دن شام پانچ بجے ڈاکٹر پیو سرواستو ورما یا اپنی میری پتنی کی جانچ کر بتائے کہ بچی گرب سے ہی چھکا ہے اب کبھی بھی ڈیلیوری ہو جائے گی میری پتنی کو اسی دن شام لبک 6 بجے ڈاکٹر پرتیوسا دولار نورمل ڈیلیوری کرانے پہ نوزاد بچی ساتھ پیدا ہوئی تھی لبک 20 منٹ تک بچے نہیں روئے تو ڈاکٹر پرتیوسا کو خطرہ محسوس ہویا تو انہوں نے تتکار ریپورٹ پرچہ بنوایا لیکن اس کے بعد جب رونے لگی تو ڈاکٹر نے رہت کی ساتھ لی تو وہیں دوسری اور پرشوتی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی جن کی حالت دیکھ کر ڈاکٹر پیو سر نے نرس مائیور لچمی ستتکال انجیکشن لگانے کو کہا تو جلد باجی میں خون روکنے کا غلط انجیکشن بھاری ماترہ میں اسے لگا دیا گیا جسے پرشوتی کی حالت اور بگڑنے لگی پھر کیا ڈاکٹر پتیو سر نے لاپروائی پر پردہ ڈاننے کے لیے اسے آکسیجن لگا کر پرائیوٹ ایمبلن سے لکنو کے جی ایم سی کے لیے ریفر کر دیا تھا جبکہ صدا کے پتی نے بتایا کہ ان کی پتنی کی موت پہلے سے ہی ہو گئی ہے لکنو ریفر کرتے سمیں بھی دوائیوں کی ریپورٹ سلپ سہیت پرچے مانگنے لیکن انہوں نے صرف ریپورٹ دیا اور اس کو چالک کو لکنو جی ایم سی نہ لے جا کر بکسی کا تلاب اسیت میرڈ لائف پرائیوٹ ایسپتال پہنچایا جہاں ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی اس کی پتنی کو موت گوشت کر دیا اتنا ہی نہیں ڈاکٹر دولہ ان کی پتنی کی علاج کی کاغجات تک نہیں دیے بلکہ ڈیلیوری کرنے کے نام پہ اس سے پچیس ہزار روپے بھی لے لیے تھے ایس بی سجاہ سنگھ نے ماملے کو گمبیتہ سے لیتے ہوئے صدر کوتوال اشوک سنگھ کو جانچ کر کے کاروائی کرنے کی نردیش دیئے ہیں شہر میں سنچالی تنیجیز اسپتالوں میں روگیوں کی جندگی کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے تب ہی سنچالکوں پر کاروائی نہیں کی جا رہی ہے ایتاو میں سمال وادی پارٹی سے رہا سبا کے پورو شانسر چہہتر ورسے بابو درچن شنگ یادو کا بودھ ہوا رات ندھن ہو گیا گرووار کو ہیمورا کوٹی اس ستنیوہ ستھان کے سماد اس طلپہ ان کا انتین سنسکار کیا گیا ان کے بڑے پوتر آئی اے ایس ناگیند پتاپ یادو نے چیتا کو مخاگ نہیں دی اس دوران انتین درشن کے لیے ہزاروں کی سنکھے میں سپا سمیت ویبھین راد نیتک دلوں کے دگر نیتا پور منتری جلال دیچ ویدائک پور ویدائک کے علاوہ آس پاس کے شہتوں سے بڑی سنکھے میں لوگ اپنے نیتا سے انتین یاترہ میں شامل ہوئے اور انہیں ستھانجلی دی آئیے جانتے ہیں بابو درشن سنگھ کے بارے میں درشن سنگھ یادو کا جن میں اکتیس جولائی انیس سو چوالیس کو ٹاوہ جنپت کے گرام بہادرپور ہیورا میں ایک سمبران پریوار میں ہوا تھا ان کے پتا کامتاپ رات پیشو سیف کسان پرنطو بہت ہی ادھار انشاشن پریہ رام چوئیت مانس کے پرتی پور سدھاوانے میں آدھاتم کے پرتی سدھے سمرپت رہتے تھے بابو درشن سنگھ یادو نے جسونت پور بیدھان سبھ سے کئی بار پور مکہ منتری ملائم سنگھ یادو کے خلاف چناؤں لڑے تھے جسے لے گر وہ کافی چرچہ میں آئے تھے لیکن وہ ہر بار موملی انتر سے چناؤں ہٹے رہے گرام بہادرپور نیواز جی رات سبھا کے پور سانسر ایم کینڈی سما سیوہ کے سنسٹاپک بابو درشن سنگھ یادو کئی دنوں سے بیمار چل رہے تھے مطرہ کے نیزی اسپتال سے علاج شے بعد بودوار کو ہی گھر لوٹے تھے بودوار راتی قریب ڈھائی بجے اچانک حالت بگڑنے سے ان کا نیدھن ہو گیا ان کے شف کو ہیفرہ اسثیت کوٹھی پر انتین درشن کو رکھا گیا بابو درشن سنگھ یادو ملائم سنگھ کے بہت قریبی بھی تھے سماجوادی پارٹی کے راستری ادھگ ملائم سنگھ یادو و درشن شنگھ کی مطرہ کسی سے چھپی نہیں ہے ڈاکٹر رام منوحر لوہیا چودھی چند سنگھ نتھولال درشن سنگھ کی مطرہ سے بھلی بھاتی پرچت تھے کچھ کارنوں سے دونوں کے بیچ منموٹا ہو گیا تھا تو بابو درشن سنگھ یادو کانگریس پارٹی میں چلے گیا اور جسون نگر ویدھان سبا سے کانگریس کے ٹکٹ پر کئی بار ملائم سنگھ یادو کے خلاف چناؤں لڑے لیکن ہر بار بہت کم ووٹوں کے انتر سے وہ چناؤں ہارتے رہا اور نے کانگریس میں پردیش سنگھٹن منتری و پردیش مہام منتری سے پدو پر کار کرنے کا موقع ملا بابو درشن سنگھ یادو کا کانگریس سے مو بھنگ ہو گیا اور وہاں بجی پی میں چلے گیا اور بھاجپا سے ٹکٹ پر چناؤں لڑے لیکن نہیں جی سکے تو وہیں بھاجپا نے ان کا قد دیکھتے ہوئے ورس 1998 میں بابو درشن سنگھ یادو کو اتر پردیش نلکوپ اون ٹیوب بل کورپریشن لیمٹیٹ کا چیئرمن بنا کر راجمنتری کا درجہ دے کر اس کے بعد وہ چناؤں نا لڑنے کا فیصلہ کر سماس سیوہ میں سکری ہوئے اور بیدھان سبا کے چناؤں میں بھاجپا سے اپنے چھوٹے بائی سوبرن سنگھ یادو کو کرحل مینپوری سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر چناؤں لڑایا اور جیت حاصل کی اس کے بعد بابو درشن سنگھ یادو کا رتبہ بڑھ گیا بعد میں پرانی مدبیت بلا کر بابو درشن سنگھ یادو ملائم سنگھ یادو ایک ہو گئے اس کے بعد ملائم سنگھ یادو نے بابو درشن شنگھ کو راج سبا کا صدد سے بنا کر سممان دیا بابو درشن سنگھ کشل ویکتت کے دھنین نیا پریتا کے لیے ہمیشہ چرچت رہے ابھی بھی تمام گاؤں میں انہیں پنچائت کے طور پر بلایا جاتا تھا راد نیتاؤں سے سمبند کی بات کرے تو ہر پارٹی کے راد نیتا سے بابو درشن سنگھ کے راد نزدی کی سمبند رہے ہیں یہی کارنڈ رہا ہے کہ انہیں ہر پارٹی کا نیتا سممان دیتا تھا بابو جی کی ندن پر کیا بولے رام گوپال یادو جی ہاں ہم آپ کو بتا دے بابو درشن سنگھ مہان سمان سدھا رکھتے انہوں نے کیندی سمان سیوہ کا گھٹن کر کے جو کار کیوں ان کو ہم لوگ نہیں بھول پائیں گے انہوں نے جب سمان سیوہ کا گھٹن کیا تھا تو شروع شروع میں لوگ آلوچنا بھی کرتے تھے پر وہ آلوچناوں سے نہیں درے اپنے کام کو کرتے رہے اس کا نتیجہ آج دیکھنے کو ملا ہے چاہیوہ دھومرپان پنر ویوہ اور تیر وی کو بڑے پیمانے پر بند کرایا ہے یہی شانتی پارٹ کا ایجن کیا جا رہا ہے آج ہم لوگوں کو بہت چھتی ہوئی ہے ایسے ویکتی کو کھو دیا بابو جی کے ندھن پر کیا بولے شروع پار پھوو کیبنیٹ مندری شروع پار سنگھ یادو نے بابو درشن سنگھ کو سدھانجلی دیتے ہوئے کہا بابو جی کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے بابو جی نے جو سون سماسدھار کے لئے کارکیو ان کو ہم لوگ نہیں بھول پائیں گے انہوں نے پورا جیون سماسدھار میں ارپن کیا سماسدھار کے ساتھ ساتھ بزنس میں بھی انہوں نے نام کمائیا بابو جی کا جیون ایک بہت ہی سنگھرچ میں رہا بابو جی نے نیتا جی کے ساتھ چودھری چرن سنگھ پی جی کالیج کی نیو رکھی تھی اس کے واسن ستھاپک بھی رہا ہے آج ہم چھتر کے لوگوں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے جنپتوں کو بھی بابو درسن سنگھ کی کمی کھلے گی نیتی نیم کا چنطن اور عمل کا دعویٰ کرنے والی بیجے پی سرکار کا چہرہ گروہ وار کو زیادہ کروپ دکھا ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ایک بیجے پی نیتا کو جس پر پولیس نے کچھ سنگین دھاراؤں میں مقدمہ پنجکرت کیا تھا نیتا پر آروپ ہے کہ اس نے مہلا آئی پی اے صدقاری شانلی کے خلاف امریاد تپنی کی تھی اس بات کو لے کر اسے گرفتار کیا گیا تھا تو وہیں گرفتار ہی ہونے پر کچھ ان بیجے پی کارکرتاؤں نے کوتوالی میں جا کر اسے چھوڑانے کی کوشش کی یہاں تک کہ وہ کوتوالی کے اندر جا کر کوتوالی کی کرسی پر بھی بیٹھے اور پولیس کچھ نہیں کر سکے کانونوں کی دھجیا اڑھانے والے نیتا آخر کب تک اتیچار کرتے رہیں گے ان کا آتنگ دیکھ کر پولیس بھی بے بس ہے اور ان کے ہی آگے پیچھے چروری کرتی رہتی ہے اب اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ 2019 میں ہونے والے چناؤں کی تیاری کا آگاست تھا یا فرصتہ کا نشاہ جو آج وہاں موجود ہر کارکرتاؤں کے چہرے پر ساو جھلک رہا تھا باندہ پولیس دکچک سانلی جی کو عبد دربھاسا کا پریوک کر کے بریجیس پارٹی شوشل میڈیا میں ڈالا ہے جو کی سراسر گلت ہے کوئی بھی نیتا کبھی بھی سریعام کسی کو گالی دے گا اور وہ سنتا رہے گا آخر یہ کب تک چلے گا اسی کے ساتھ ہم آپ کو بتاتے چلے کہ بھارتی ہندہ پارٹی کے منڈل مہ ہوا عدیقز بریجیس تر پارٹی جو کی کھرہنڈ کا رہنے والا ہے اسے بھارتی ہندہ پارٹی کی کارکرتاؤں نے کوتوالی کو گھیر کر چھڑوایا اور پوری کوتوالی کو تماشا بنا دیا بریجیس تر پارٹی پر کئی بار شراب پی کا پولیس رسپیکٹر اور گالی گلوچ کا آروپ لگایا گیا ہے لیکن ماملہ ستہ سے جڑا ہونے کارن کوئی کچھ نہیں بولا اب کی بار ماملہ ایک پولیس ادھکاری کا ہونے کارن پولیس نے کاروائی کی تھی لیکن پھر سے بھاسپائیوں نے مل کر اسے چھڑا لیا ہے فیلال آج کی خبروں میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے جوازت نمشکال مجھے دیجئے جوازت نمشکال